اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام عرض مداران شہر اس وقت مجھے تو میں تو صرف سننے کے لئے آیا تھا علماء اکرام کو اور ماہرین معاشیات کو لیکن مجھے کچھ کہنے کے لئے کہاں حکم دیا گیا ہے تو میں مختصراً بٹکل کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فرام کروں ویسے محترم مولانا عبدالعظیم صاحب نے اسلامی ویل فیر سوسائیٹی سے قبل جو کوششیں غیر سودی میدان میں ہوئی تھیں مختصراً لیکن بڑی کارگر تھی تقریباً انیس سو بہتر سے میں کہوں گا پھر اس کے بعد میں نائنٹین ایٹی تری میں اسلامی ویل فیر سوسائیٹی کی بنیاد پڑی ویسے سود سے بچنا ایک بڑا انتہائی کیا کہیں گے اس کو انتہائی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائشیں رکھی ہیں اس طرح کی حالت میں آپ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی محلت اس کی کوئی چھوٹ نہیں دی لیکن واقعہ یہ ہے کہ امت نے اس کو بہت لائٹ لے لیا ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لئے کہ اگر اس وقت کسی عبادات کے بارے میں اگر کوئی جلسہ بلائے جاتا تو ہزاروں نہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے لیکن امت اس وقت غافل نہیں کہوں گا لیکن ابھی تک کھل کر اس کے سامنے سود کے حقیقت آئی نہیں ہے میں تقریباً تیس پہنتیس یا کہیں چالیس سال سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور عملن اس وقت اسی فیلڈ میں موجود ہوں بہت بڑا اہم کام ہے بہت ساروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور دعائیں بہت ملتی ہیں برزہ ہم کہیں میں صحیح صاحب سے کے لئے بھی یہی کہوں گا کہ بالکل ابتداء میں ہمارے ہاں اس کی کچھ بھی عامیت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بمبران جو ہیں اس کا خلوص کام آ جاتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے ویسے میں کہوں گا کہ غیر سعودی اعتبار سے جو کچھ بھی کام ہو ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے ویسے ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ بات الگ ہے میں ایک مثال کے دور پر آخر میں یہی کہوں گا کہ مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نیلام کیا جا رہا تھا ان کی خریداروں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی بڑے بڑے دولتمند حضرات اس میں بولی لگانے کے لئے کھڑے تھے لیکن اس میں ایک بڑھیا بھی تھی لوگوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس کو خریدنے کے لئے جمعایا تو تم کیا کر سکتی ہو تو بڑیا نے ایک تاریخی جواب دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو میں خرید سکوں یا نہ سکوں لیکن ان کے خریداروں میں میرا نام بھی شامل ہوگا میں ایسی مناسبت سے کہوں گا کہ غیر سعودی لائن سے یا غیر سعودی اعتبار سے جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے ہوگا اندہ بھی ہم اس کا دل کھول کر ساتھ دیں ہماری علماء کی بستی ہے میں نوجوان علماء سے یہی کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں اس وقت ماشاءاللہ ملیشیا میں بھی ہمارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور باہر بھی اسلامی بینکوں میں ہمارے بہت سارے نوجوان کام کر رہے ہیں میں ان سے خود ملتا ہوں میرے اپنے بچے بھی اسلامی بینک میں کام کرتے ہیں تو بہت سارے بچے نوجوانوں سے میں ملتا ہوں تو بڑے خوش ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے اور سعید صاحب کے لئے میں بھی یہی کہوں گا کہ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم شکریہ محترم بارے دنیا میں رہو غمددہ یا شات رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو اب میں